بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آزاد کشمیر کی حوالے سے خبریں بھی خبریں ہیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم کانفرنس جب وہ بھی بحال ہونے جاری ہے اور اس میں سابق وزیراعظم سردار تنویر بشمولیت اختیار کرنے والے ہیں یہ خبریں ہیں ابھی کوئی اعلان نہیں ہو گیا اور اس کے علاوہ وزیراعظم جو ہے وہاں سستی بجلی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک خبر ہے پھر اس کے ساتھ مسلم لی قنون کی اور وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے نوار الحق کی حکومت کی اس کا بھی ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن سب سے اہم خبر جو ہے وہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے ایک وزیر نے وزیراعظم کو ایک سمری بھیجی ہے کہ ان کو ایک انگوٹھی کا نگینہ درکار ہے اور یہ اپنی نویت کی انوکھی سمری ہے اس پہ ہم سب سے بعد میں بات کریں گے لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ مسلم کانفرنس جو ہے بہال ہونے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں اس کا کیا پس منظر ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب اسلام علیکم یاسر عارف صاحب والیکم اسلام مانگر صاحب یاسر صاحب یہ بتائے گا کہ مسلم کانفرنس پہلی بہال تھی وہ کونسا کل عدم تھی تو کیا اس میں کوئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کوئی نئے اس میں کوئی آکسیجن ڈالی جا رہی ہے شکریہ مانگر صاحب مانگر صاحب آزاد کشمیر کے اندر جو مسلم کانفرنس ہے یہ وائد ریاستی جماعت ہے جسے سواد اعظم کا عزاز حاصل رہا ہے اور ماضی میں جب بھی اس کا نام کہیں لیا جاتا تھا تو سواد اعظم اس کے ساتھ ہی کہا اور بولا جاتا تھا لیکن دو آزار چھے میں چھے کے انتخابات کے بعد جو ہمارا دو آزار گیارہ کا الیکشن آیا اس کے بعد سے پھر مسلم کانفرنس جو ہے تقریباً وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی اور دو آزار سولوں کے انتخابات میں مسلم لیگ نون جو برسر اقتدار آئی وہ مسلم کانفرنس ہی سے نکل کر ایک نئی جماعت میں لوگ سارے شامل ہوئے تھے اور مکمل طور پر مسلم کانفرنس کا آپ سمجھ لیں کہ درن تختہ ہو گیا تھا آزاد کشمیر کے اندر تو اس حوالے سے ہمیشہ سے ملستریف لوگوں پر الزمات لگائی جاتے رہے کہ فلانہ کیا فلانہ کیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ تھی بڑے قائدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سردار محمد عبدالکہ یوم خان صاحب کے چلے جانے کے بعد بالخصوص تو اس کے بعد کی جو لیڈرشپ آئی تو ان کی بہامی رسہ کشی ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ انا کی جو لڑائیاں تھی اس کے نتیجے میں یہ جاستی جماعت جو ہے جو ہے نو اس نے پوڑ کا شکار ہوئی اور اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ دوبارہ اس کی بحالی کی حوالے سے اور یہ اب کی نہیں ہے پچھلے کوئی دو تین سالوں سے اس حوالے سے مختلف جگہوں پر اس کے حوالے سے باتیں ہوتی نہیں کئی موقعوں پر انہیں ٹرائل بھی دیا گیا مسلم کانفرنس کو کیونکہ نظریہ علاقے پاکستان کی ودائی ہے کشمیر بنے گئے کا پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے ہمیشہ ان کا نعرہ ہے تو اس کے اوپر انہیں کھا گیا کہ ذرا کہ آپ اپنی پاور شو ہمیں کر کے دکھائیں لیکن جتنی بھی ان کی پاور شوز ہوئے گزشتہ عرصے میں دو تین سالوں کے اندر تو وہ کوئی ان کے اندر کو لوگوں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا وہ کیسے کرتے دیکھیں نا وہاں پہ جو انہوں نے جگہ چھوڑی تو وہاں تحریک انصاب بھی آگیا اور مسلم لیگ نون بھی وہاں پہ آگئی جی زیادہ مسلم لیگ یہ ہے مسلم لیگ نون کو تو آزاد کشمیر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم آہ کانفرنس ہی کا مکمل طور پہ جو آنا وہی سیٹ اپ ہے جو جی شفٹ ہو گیا مسلم لیگ نون کے اندر اب باتیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہیں کہ اسے بحال کیا جائے لیکن معروضی حالات وہاں کے یہ انتخابات کے قریب جا کر ہی بتائیں گے کہ یہ کتنا ممکن ہے البتہ صزارتی خان صاحب جو اس کے سربراہ ہیں وہ بڑے متارک نظر آئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی نئی چیز ہوتی ہے کسی کے اندر کو مید جاگتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج اس کے بیانات اس کا چال چلن اور ان کی اکٹیویٹیز سے بھی وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ نیا ہونے والا ہے تو میں پچھلے دنوں کے سٹیٹمنٹ سردار اتیک صاحب کے دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ انہ نے دیا کہ انوارل اکس صاحب کسی جماعت میں شامل ہو جائیں یا اپنی جماعت بنا لیں ایک سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے ابھی چند روز پہلے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا اسی فیصد کریڈٹ مسلم کانفرنس کو جاتا ہے پھر آزاد کشمیر کے یہی سردار اتیک صاحب اور ان کے بیٹے اور کچھ ان کا ایک وفت ابھی عراق کی زیارات کے لیے بھی ایک دو دو روز پہلے گیا ہے تو ایک ان کی جو گفتگو ان کے جو سٹیٹمنٹ ان کی جو سیاسی بیانات ہیں ان کی باڈی لینگویج ہے تو وہ اس طرف سے اس طرح سے اس کے اوپر وہ جو ہے نا ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کو انہیں کئی سے امید لگ رہی ہے لیکن بات یہی ہے سردار تنویر بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں مانگر صاحب اس سوالے سے مجھے نہیں پتا لیکن سردار تنویر صاحب کا اور سردار اتیک صاحب کا جو پچھلے انتخابات تھی ہمارے دوہزار اکیس کے اس میں جو ایکسپریئنس تھا انتائی برا تھا کیونکہ یہ اتعادی انہوں نے کچھ جگہ پہ ان کی تیہ ہوئی تھی بیک چینل پہ کہ یہ اتعاد کر کے تو انتخابات میں اتریں گے تو وہاں پہ جو انا کومیٹمنٹس ان کی جو انا پوری نہیں ہوئی تھی اور بد اعتمادی کی ایک بہت فضا بنی تھی اور الزام تھا اس وقت کے جو سیکسیسر تھے مبینہ طور پہ جنہوں نے ہونا تھا انہوں نے کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو انا جو وعدہ کیا خیال ہے کہ آپ ایک کٹی پتانگ کی طرح ہیں کبھی دیکھیں نا وہ کبھی جب سے پی ٹی ای سے لیدہ ہوئے ہیں آہل ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے کبھی وہ ملتے ہیں انوارالحق صاحب کو پرائم منسٹر کو اب مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی ان کا چرچہ ہوا اور پھر یہ بھی خبریں چلتی رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں وہ جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست جو ہے نا ڈاما ڈھول ہے یہ آپ کا تجزیہ ہے مانگر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں آپ دیکھتے ہیں آلات کو نہیں آپ بتائیں نا کہ آپ کشمیر میں جب ان کو دیکھتے ہیں آپ کہیں تو ان کو دیکھ ہی رہے ہوں گے نا دیکھیں سیاست جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں تو یہ چیزیں دیفینٹلی آتی ہیں تو پھر لیکن ایک ڈسین کر کے بندے نے خود کو ٹھراؤ کی طرف لے جانا ہوتا ہے تو آئندہ وقتوں میں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اچھا انوارالحق صاحب اور مسلم لیگ نون کے درمیان فنڈز پہ لڑائی ہوئی ہے وہ کون سے فنڈز ہیں مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے اصل بات یہ ہے کہ انوارالحق صاحب ابھی جو ہے نا کشمیر کے اندر جو ریسنٹلی کرائسز چل رہا ہے ایجیٹیشن کا اس حوالے سے وفاقی گورنمنٹ نے ازاد کشمیر کو کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے پانچ ارب رپے دینے کا اعلان کیا انوارالحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ ارب رپے آپ مجھے ملنا چاہیے اور انہوں نے اپنے امیلیز کو یہ کہایا کہ میں تقریباً ساڑھے سات کروڑ پیہ پر کنسٹیچونسی ہر ممبر کو دوں گا یعنی انہوں نے یہ ایک دانہ ڈال کے اپنے ممبران کو خموش کر دیا کہ خموش رہو مسلم لیگ نون کی قیادت یہ چاہ رہی ہے انہوں نے اپنے چینل سے وفاق میں کیونکہ ان کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب پرائم نسٹر نے تو انہیں یہ کہا ہے کہ ہم انوارالاک صاحب کو آپ پہ فنڈز نہ دیں بلکہ یہ فنڈز آپ ہمارے جتنی الکاجات ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیٹس کے ہیں وہاں پہ آپ خود ان کی سکیمیں بنا کے برائے راست یہ فنڈز جاری کروائیں یا ہمارے ممبران اسمبلی کو دیں تو جو ممبران اسمبلی نہیں ہے ان کا میکانیزم یہ بنائے جائے کہ ان کے لیے فنڈز وہ سکیمز الوکیٹ کیے جائیں تو اس کے اوپر اچھی خاصی ایک لڑائی جاری ہے اگر یہ لڑائی شدت اختیار کرتی ہے تو انوارالاک صاحب کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے میرے خیال میں انوارالاک صاحب کا اقتدار کو خطرے میں نہیں پڑے گا کہ انوارالاک صاحب کو جو چیلنج کرنے والے جو لوگ تھے جنہیں کہا جا سکتا تھا جن سے سیاستدانوں کو بھی امیدیں تھیں کہ وہ آ کر ان کے ساتھ کچھ دعات کر سکتے ہیں تو مجھے تو ان میں کوئی کپیسٹی اور پوٹینشل نہیں نظر آتا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ کر سکیں اچھا یہ ہمارے جو نوارالاک صاحب ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر ان کی اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈر ہیں شوکت نواز میر صاحب ان کی بھی آپس میں نوک جونک چلتی رہتی ہے شوکت نواز میر صاحب نے پرسو ترسو پڑے کہ ان کے ویڈیو وائرل ہوئی ہے وزیراعظم انوارالاک صاحب کو سختی سے انہوں نے لطاڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں انوارالاک یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹی بنا کے الیکشن لڑو تو شرم آنی چاہیے ان کو انہوں نے ایک بڑا سخت ورڈ کہا ہے پرائم منسٹر کو اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کیونکہ وہ سیاسی کارکن کو سیاسی بیکراؤنڈ تو ہے نہیں ہے اوٹھ کے آگے ہیں جتھوں کی قیادت کرنے کے لیے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پبلک پبلکلی جب آپ لوگوں کو کسا خطاب کر رہے ہوں تو اس طرز کا ورڈ ایک منتخب وزیراعظم کو نہیں کہا جا سکتا انوارالاک صاحب سے ہمارے بھی اختلافات ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اتنی سخت گفتگون کے بارے میں کریں تو انوارالاک صاحب نے کل پھر دوبارہ انہیں یہ کہا ہے کہ آٹا اور سستی بجلی کے نام سے حقوق کی جو کمپین شروع کی تھی یہ کچھ کہیں اور چلی گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر مودی کے ایجنڈے کی ترویج ہم نہیں کرنے دیں گے اور جس کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ آئے بلدیاتی الیکشن لڑے اسمبلی کے الیکشن لڑے اور ان کو اپنا پتا چل جائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ شوکت نوازمیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس منڈیٹ ہے اور انوارالاک صاحب نے پھر انہیں کہا کہ کانڈ سا منڈیٹ ہے آپ کے پاس اور یہ بات درست ہے منڈیٹ کا جمہوری طریقہ پوری دنیا کے اندر یہ جمہوری عمل ہے کہ جائیں الیکشن لڑے منتخب ہوں آپ کو اگر منڈیٹ ملتا ہے اسمبلی کے اندر آئیں اپنا آپ کا جو ایجنڈ ہے وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان سے لیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ نمائندے الیکشن پہ جائیں چیلنج کرتے ہیں ہم ان کو جائیں اور پورے وصوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے نوے پرسنٹ کی زمانتے ضبط ہوں گی اچھا یاسر یار یہ جو ازاد کشمیر میں ایک وزیر نے پرائیم نشٹر کو ایک چٹھی لکھی ہے سمری لکھی ہے کہ مجھے اپنی انگوٹھی کے لیے ایک نگینہ درکار ہے اور آپ کانڈیس کو منظوری فرما دیں گی یہ کیا معاملہ ہوگا ہے دیکھے نا ماغٹ صاحب انوارل اکس صاحب آج عوامی ایکشن کمیٹیوں کو جو آنکھیں دکھا رہے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ ان کا یہ منڈیٹ ہے لیکن ہم دے ون سے کہتے رہے ہیں کہ جب آپ ایمیل ایز کی حکومت بنا لیں گے وزارہ کو بے اختیار کر لیں گے سیکیٹریز اور بیورکریسی کو ڈریکٹ آپ کہہ دیں گے کہ وہ میرے حکوم کے تابع ہیں یہ عوامی نمائندے جب کٹی پتنگ بن جائیں گے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ پھر اس طرح کے شگوفے پھوٹیں گے یہ بڑی خبر ہے اور یہ خبر انوارو لکھ صاحب کی اپنی ایک کیبنٹ ممبر نے اس کو ایکسپوز کیا کہیں دو چار روز پہلے کسی جگہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ڈسکس کیا اس کو تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے ایک وزیر ہیں جوید بٹ صاحب جو ٹرانسپورٹ شعبہ جن کے پاس ہے تو وہ انہوں نے جو وزیر ہیں جن کے پاس یہ منرلز کی اس وقت محکمہ موجود ہے ان کے پاس گئے فہیم ربانی صاحب کے پاس اور انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میرا جو ستارہ ہے اس کے ساتھ یہ جو روبی ہے نیلم کا روبی نیلم کا روبی کیونکہ دنیا بھر میں مشہور ہے تو روبی کے پتھر کا وہ مجھے میچ کرتا ہے میرے سٹار کے لیے تو آپ میربانی فرما کر مجھے ایک نگینہ پتھر روبی کا چھوٹا سا پتھر جو ہے نا عنایت کر دیں تو فہیم ربانی صاحب نے انہیں کہا کہ جناب وزیراعظم نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ جو سٹونز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو آپ وزیراعظم کو ایک سمری بیجیں اور انہیں کہیں کہ مجھے میری ضرورت کے لیے ایک نگینہ اطا کیا جائے تو جعوید بٹ صاحب نے صرف سیم یہی کیا انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ایک سمری تیار کروائی اور سمری وہ خود لے کے وزیراعظم کے پاس جا کے پیش ہوئے انوارالاک صاحب کو اور جا کے انہیں کہا کہ حضور میری چھوٹی سی جائے یہ درخواست ہے تو اس کے پر عمر درامت کیا جائے انوارالاک صاحب نے وہ سمری پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کس نے یہ سمری بنانے کا کہا اور مجھے میری طرف بیجنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے جو متعلقہ وزیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اجازت نہیں ہے تو آپ زیراعظم سے اجازت لیں انوارالاک صاحب نے وہاں پہ سر پکڑا اور انہیں کہا کہ بندہ خدا اس نے مزاق کیا اور آپ سمری بنا کے میرے پاس لے آئیں ایک نگینہ لینے کے لیے تو اس طرز کے مزاق اور اس طرز کے وزراء اور کیابنٹ کے اندر جب شبوفی حکومت کے اندر شروع ہوں گے اور آپ سب کچھ ہائی جیک کر لیں گے اور سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر اس کے نتائج یہی ہوں گے پھر اس سڑکوں پہ عوامی ایکشن کے میٹی ہوگی اور وزراء اور ایمیل دیز اپنے الکو کے اندر جو ہے نا وہ دربدر پھریں گے انہیں کوئی پوچھے گا نہیں تو نتائج تو یہی ہونے ناظرین یہ تھی ازاد کشمیر کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو یاسر عرف صاحب بتا رہے تھے وہ ایسے دلچسپ بات ہے کہ ایک وزیر نے وزیراعظم کو کہا ہے کہ مجھے روبی نام کا جو ہے پتھر وہ دے دیں میں نے انگوٹھی میں جلنا ہے اب وہ انگوٹھی انہوں نے کس کو دینی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو سٹار ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اب یہ بھی ان کو کسی نہیں کہا ہوگا گے انگوٹھی میں اگر وہ آپ روبی لگا لیں گے تو آپ بہت ترقی کریں گے حالانکہ وہ اور کیا ترقی کرنی ہے اب انوارالحق صاحب کی سیٹ پہ قبضہ کرنی رہا گیا باقی شمشاد مانگٹ اور یاسر عرف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ